اسلام علیکم قواتین وزرات وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا میں ہوں جس کا میزبان جنہیت سلین شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج میں اس سلکتے ہوئے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں جس سے میں بھی صبح کا سلک رہا ہوں یارپا جناد وہ تم نے خبر پڑھی ہے اسٹریلیا کی جو وزیر آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ قیامت آنے والی ہو گئی ہے اسٹریلیا کی وزیر آزم نے کہہ رہی ہے لاکھوں امریکی کہہ رہے ہیں لاکھوں یورپینز اس خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ 21 دسمبر کو قیامت آنے والی ہے بھائی دسمبر کو تو آڑو کرنیڈ نے میری دعوت رکھی ہوئی ہے یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں اس کو نہیں بتاتا میں اپنی جو میری اس نے دعوت کرنی ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں بھی کو اور جو میں نے اس کی دعوت کرنی ہے وہ بھائی کو کرا دے ویسے ہاتھ دو گئی ہے انگریہی والی بھی امان سے میں تو سوچ سوچ کے تو انسر رہا ہوں دیلی دیل میں کہ دیکھو کتنے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہمیں یہ ضعیف الاتقادی کا تونہ دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بڑے جاہل ہیں بڑے ہی بلکل بے وکوف لوگ ہیں اور خود دیکھو ان کی حرکت ہے کہ اس طرح کی بے کونسی کیامت کی طریقے دیڑی شروع ہو گئے اور کیامت لانے والا تو وہ پر کائنات کا مالک لانتا ہے کیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے اور ان کی سائنس کہنا شروع ہو گئی اکبائی طریقوں کیامت ان کی سائنس نہیں ان کی سائنس تو ڈینائے کر رہی ہے لیکن سائنس کی ماننے کو تیار نہیں ہے اس معاملے میں ڈیلی ناسا کی ویب سائٹ پہ لاکھوں لوگ اور ناسا بار بار لوگوں کو یہ یقین دانی کرا رہی ہے کہ یہ سب بکواس باتیں ہیں ضریفل اتقادی ہیں فضول چیزیں ہیں کچھ نہیں ہوگا یہ پڑے لکھے لوگ جن کو چنگیپلی انگریجی آتی ہے مکمل بل کے انگریجی آتی ہے ایکٹیوائز پیسیوائز آتی ہے ڈریکٹ انڈریکٹ آتی ہے سارے ٹینس آتی ہے پھر دیکھو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ڈریکٹ انڈریکٹ اور ایکٹیو اور پیسیوائز آتے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ گوگل پہ جاؤ تو یہ جو مایان پیڈکشن مایان یا مایا پریڈی یا ڈومز ڈے یہ دو لفظیں جو سب سے زیادہ سرچڈ ورڈز ہیں جن کو سب سے زیادہ گوگل پہ سرچ کیا گیا ہے جناب لوگ اس قدر پریشان ہیں یعنی سترہ پاؤنڈ کی کتاب فروخت ہو رہی ہے یورپ میں اور امریکہ میں سروائیوال بوک جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت سے بچنے کے طریقے کیا ہے قیامت سے بچاؤ کے طریقے سترہ پاؤنڈ سترہ پاؤنڈ ہاں جی واں پڑے لکھے لوگوں یعنی کہ اللہ تعالی کی طرف نہیں تھی آنکھ دینا اس کی باتوں پر عمل نہیں کرنا اپنے سترہ پاؤنڈ کے طریقے نکال لیں فرانس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بکریک اس کی آبادی صرف دو سو افراد پر مشتمل ہے اور ان لوگوں کا دمان یا ایک ضعیف الاعتقادی یہ ہے کہ بھوگر ایک اردگرد ایک مگنیٹک فورس موجود ہے ایک مگنیٹک فیلڈ موجود ہے جو کسی بھی قیامت کے امپیکٹ کو روک دے گا اس وجہ سے آج بھوگر ایک کی جو آبادی ہے وہ بیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ جو چلا جائے گا وہ اس قیامت سے محفوظ رہے گا یعنی دو سو سے بیس ہزار ہو گئی ہے صرف اس لیے کہ اس ایریہ کے اندر قیامت اثر نہیں گئی یعنی مجھے بھی وہاں پہ کوئی پانچ کمر لے کا پلاٹ لے دو میرا تو ایمان ہے جب قیامت آنی ہے اس وقت کس نے بچ رہا مگر انویسٹمنٹ کرتی ہے بڑھ کے گورے کو توکھا دیتی ہے پانچ کمر لے دو تین مرلے لے دو یار ایک کمرلہ ہی لے دو یار تم ماں کیامت سے آتا کو گھنٹا پہلے بھیج دوں گا بہت تگڑا کر کے اس کے بعد کیامت آجے گی گورا مجھ سے ریجی ہشٹری نہیں کرا سکے گا پہ ہمہ لے گیا ہوں گا میں کہوں گا پائی جی کیامت میں میرا انگوٹھا چاڑ گیا انگوٹھا نہیں لگا ہے سنچا تلی لگوالے لگوالی یہ تھا تو یور بزنس پلانز ہو چو یار میرے وڈے تائے کا ایک پلاٹ کھالی پڑا ہوا ہے دو گو ایکڑ کا فرانس میں نہیں یار یہ پمے چوگیاں میں ہاں ہاں اس کا مطلق مشہور کر دیتے ہیں کیامت آئے گی تو ادھر کچھ نہیں ہوگا میں کہ پلاٹ بھیج دیتے ہیں بلکہ اس کا نام ہی کیامت سکیم رکھتے ہیں یا کیامت تاؤں میری بات سنو اس وقت ان روشن خیال ملکوں میں خوف کا عالم یہ ہے کہ یورپ کے کئی ملکوں میں اور امریکہ کی کئی ریاستوں میں دو ہزار گھیارہ کی نسبت جو یعنی کرسمس کی شاپنگ ہے وہ نسف رہ گئی ہے یہ خوف کی وجہ سے کیامت کے خوف سے بچارے کپڑے ہی نہیں خرید رہی ہے میرا خیال ہے گوروں کے یہ نمی یہ آ رہا ہے کہ ان کے کپڑے ہوتے ہیں بے ہی آئی آئی بارے کہیں وہ خرید کے پہن کے پھر رہے ہیں وہ اتر کیامت آگئی پھر تو بچنے کے کوئی چوانس ہی نہیں بچنے کا ایک طریقہ رشیا میں یہ ایجاد کیا گیا ہے میں کٹ منائی گئی ہے جو بہت یعنی ہاٹ کےک کی طرح وہاں کے ہارڈ ویر سٹورز پہ مل رہی ہے جس سے یہ مدد ملے گی کہ قیامت کے نقصانات کو منیمائز کیا جا سکتے ہیں اچھا کٹ یعنی یہ جیسے گاڑی میں ہوتی ہے یا ٹیر بھر لنڈن میں ریسکیو الیرٹ کیا گیا ہے اور شہریوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کے ہر فلور پہ فائر الارم لگمائیں اچھا یعنی قیامت آئے تو الارم آج جائے تو اتر قیامت کو بجانے کس نے آنا ہے فائر پر گیٹ تو خود تطرف مری پڑی ہوگی اچھا سر دیکھا جائے تو دنیا کی ایک بڑی تعداد اس خوف کی لپیٹ میں ہے جس میں پڑے لکھے لوگ بھی ہیں تو اس کی کوئی نا کوئی بیسیس تو ہوں گی نا کوئی وجہ تو ہوں گی بیسیس سیدھی بات ہے زہیف اول اتکادی ہے اور کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مایا تحزیب جس کو کہتے ہیں جس کا جو سینٹر تھا میکسکو تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی میکسکو کی جو تحزیب ہے دنیا آج جس نہج پہ ترقی کے حوالے سے کھڑی ہے اپنی جو علمی ترقی ہے میکسکو کئی سو سال پہلے یہ مایا تحزیب اس سٹیج سے گزر چکی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹرالوجی ہے یہ جو مایا کیلنڈر ہے جو یعنی مایا اسٹرالوجی کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کئی پیشگوئیان درست ثابت ہوئی ہیں اس میں کہا تھا جی مایا تحزیب کے کیلنڈر میں ایک آ گیا تھا کہ اس یونیورس کے سینٹر میں ایک بلیک ہول موجود ہے پھر یہ پرڈکٹ کیا گیا تھا کہ اس بلیک ہول سے کوئی انرجی ریز نکلیں گی جو یعنی سورج کو ایجیٹیٹ کر دیں گی اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے انیس سو بائیس کا ذکر کیا گیا ہے تو سائنس دان آج یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا درجہ حرارت بڑھا ہے یہ بھی انیس سو بائیس سے بڑھنا شروع ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ تر پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے اس لیے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی یعنی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور اس خوف میں مبتلا ہو گئے یار مگر اس طرح کی پیشگوئیاں تو ان چملوں نے کئی دفعہ کی ہیں کئی دفعہ آردہ پانی سات سال بعد یہ سیح پا پڑھ جاتا ہے ان کو قیامت آنے والی یہ طریقیں دینی جنہوں کر دیتے ہیں جیسے ہم بیاء شادی کی طریقیں دیتے ہیں وہیں بائی طریق کو شادی نہ کھ لیتے ہیں انہوں نے بائی طریق کو دیکھو کہ آمد رکھیں سب سے پہلے جو دومز ڈے یا دنیا تباہ ہونے کی جو رومر افواہ اڑائی گئی تھی وہ پانچ اپریل سترہ سو اکسٹھ میں اڑائی گئی تھی کہ یہ قیامت کا دین ہے اس کے بعد اٹھائیس اپریل اٹھارہ سو تنتالیس کو پھر اکیس سپٹیمبر انیس سو پنتالیس کو لیکن جو سب سے یعنی توانہ قسم کی جو افواہ تھی وہ یعنی ایک ریڈیو پریزنٹر تھا ہیرلڈ کامپنگ اس نے سب سے پہلے اکیس مئی دوہزار گیارہ کو کہا تھا کہ جی قیامت آ رہی ہے جب وہ دن خیریت سے گزر گیا تو اس نے کہا تھا کہ جی کوئی ستاروں کی چال میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے یہ اکیس مئی کو نہیں اب اکیس اکتوبر کو آئے گی اکیس اکتوبر کو بھی کچھ نہیں ہوا کیسے کہتے ہیں کہ جی ہم نے شادی آگے کر لیا ہماری نانی فہوت ہو گئی ہے اسی طرح کہ اس نے کو بانہ لگا لیا ہوگا کہ میری نانی فہوت ہو گئی ہے ہمارے کیامت آگے کر لیا اب بندہ پوچھے تم نانی کی عمر دیکھ کے تو ترید تو ایسے ہمیں یہ لیں ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا